سرکیس پلاس سے تو آپ واقعیت رکھتے ہیں کہ مدارس کے طلبہ جدید اور اثری علوم سے بیانہ ہے آپ اس ضرورت کو بھی اس حد تک محسوس کرتے ہیں کہ ان کو بھی سائنسی تعلیم دی جائے کیا تمام طلبہ کی بنیادی تعلیم یقصہ نہیں ہونی چاہیے مدارس کے فارغ تحصیل طلبہ کے میدان عمل میں پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا ہے بھائی وہ وجہ تو اور بھی وجوہات بہت سی ہیں اور میرے خیال میں وجوہات میں بڑے اسباب اخلاقی ہیں تو اس کو وہ حساس معاملات ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہیں ہم تو صرف ایک نساب تعلیم اور ایک تصور علم کے ساتھ اس سوال یعنی نساب تعلیم کیا ہونا چاہیے اور علم کا تصور اور مقصد کیا ہونے چاہیے تو مدرس میں اس بات کا مخالف ہوں کہ مدارس میں جدید علوم یا جدید زبانیں پڑھائی جائیں کیونکہ مدرسے کی تعلیم اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کی طرح ہے یہ جیسے ہمارے یہاں میٹرک کرنے کے بعد بچہ آرٹس اور سائنس اور ادھر جانے کا فیصلہ کرتا ہے یعنی اسپیشلائزیشن کی طرف جاتا ہے تو نظام تعلیم یہی فطری ہوتا ہے کہ بنیادی تعلیم دنیا کی حاصل کریں سب مل کر مثال تو آپ کے میٹرک تک سب ایک نساب ہو اور میٹرک کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے کہ اس کو دین کی تعلیم میں جانا ہے دین کی تعلیم میں جانا ہے تو دین کے کس شعبے کا علم حاصل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ یا اس کو دینی مقصود کے ساتھ کسی سائنس کی طرف جانا ہے آرٹ کی طرف جانا ہے دینی مقصود میٹرک تک آدمی میٹرک تک طلبہ کا جو بیسک تناظر ہے اور جو بنیادی تصور علم ہے وہ دین کے تابع کرنے میں کامیابی حاصل ہونے چاہیے تو اب جو آدمی بھی دینی پرسپیکٹف سے شعور دین کی رہنمائی میں دنیا کو کھنگال لیں چلا گیا تو وہ بھی ایک دینی ایکٹیویٹی کر رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ دینی اسی دینی نیت سے خادم دین بن رہا ہے عالم دین بن رہا ہے تو آئیڈیل نظام تعلیم یہی ہے لیکن چونکہ ہمارے یہاں نہیں ہے ایسا اور ایسا ہونے کی سر دست مستقبل قریب میں امید بھی نہیں ہے تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ given set up میں ایک تو مدارس میں جو دو شعبے یا دو دو طرح کے تعلیم کے نظام ہونے چاہیے تو یہ بالکل ٹھوس بات میں ارز کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ایک حصہ ہو جو پرائمری سکول کی طرح کا ہو کہ اس میں دین کا وہ علم سکھایا جائے دے سکولرز کو جو سیکھنا واجب ہے ہر مسلمان پر یعنی قرآن پڑھنا قرآن کا ترجمہ جاننا ضروری احکام جاننا وغیرہ تو یہ اس میں عربی سیکھنا بھی واجب نہیں ہے تو ایک تو یہ ہو کہ آپ عوام کو بلائیں اور انہیں دین کا ضروری علم سکھا دیں اور دین کا علم سکھاتے ہوئے انہیں دین کے تقاضوں اخلاقی تقاضوں کو پورا کرنے کے لائق بنانے والی تربیت بھی پرام کریں اب یہ تو ایک عام ہو گیا اور بہت اچھا دوسرا ہے وہ ہے جیسے یونیورسٹی مدرسہ پرائمری سکول اور یونیورسٹی اس کے دو ونگز ہونے چاہیے تو یونیورسٹی جو ہے وہاں آپ تعلیم علم کو عالم بنائیں یعنی کہ کوالیفائیڈ عالم تو دوسرا مقصد ان کا ہونا چاہیے دین کا عالم بنانا تو مطلب اس بات کو تھوڑا سا اور انداز سے کہیں تو پہلا مقصد ہے تعلیم علم کو دیندار بنانا اور دوسرا ہے کہ عالموں کو دیندار بنانے کے لائق بنانا کہ یہ دوسروں کو دیندار بنانا ایک آتا ہے خود دیندار بننے کے لئے دوسرے کو آپ ٹرین کرنے ہیں دوسروں کو دینداری تلقین کرنے کے لئے تو یہ ضروری ہے ورنہ ہماری دینی تعلیم ہمارا مذہبی ذہن اور دین کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک پجمردگی افسوردگی اور بے رغبتی پیدا ہو جائے گی اور جو جس کے پیدا ہونے کا ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں تو ایک یہ بات ہے اور دوسری یہ بات کہ دینی تعلیم کا تصور تدریس کا نہیں ہے دینی تعلیم کا تصور ہے علم اور عمل کے ایک ہو جانے کا تو تربیت دینی تعلیم کے ہر مرحلے پر غالب رہنی چاہیے محض تدریس پر یہ میرے خیال میں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ جس طرح ہم سپیشلائزڈ ایڈوکیشن میں جاتے ہیں تو وہاں یونیورسٹی میں ہمیں ٹیسٹ دینا پڑتا ہے ان کا میرٹ کوالیفائی کرنا پڑتا ہے تو یہ جو عالم بنانے والی تعلیم ہے اس میں داخلے کے بعد اس کا ایک میرٹ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جو چاہے آگے وہ عالم بننے والے نظام میں داخل ہو جائے تو وہ میرٹ ہونا چاہیے کہ اس میں عالم بننے کی اہلیت ہے اس میں عالم بننے کا مزاج ہے اس میں دین کے ساتھ تعلق کے نسبتاً بلند جو میارات ہیں ان پر پورا اترنے کے احوال ہیں یہ سب دیکھنا بہت ضروری ہے ورنہ علماء اسی طرح طاقت اور دولت کے سائے میں پروان چڑھتے رہیں گے اور پھر یہ کہ یہ ٹھیک ہے کہ اپنے زمانے سے واقفیت ضروری ہے کیونکہ دین انسانوں پر اترا ہے انسانوں کے لئے اترا ہے اور جس نے اتارا ہے وہ انسانوں کا خالق بھی ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ انسانوں کے اندر ذہن میں بھی کیا کیا تغیرات آئیں گے اور ان کے حالات میں بھی کیسی کیسی چھوٹی بڑی تبدیلیاں آتی رہیں گے تو اس لیے اپنے زمانے اور اپنے زمانے کے انسان اپنے زمانے کی کنڈیشنز اور اپنے زمانے کے انسان کو سمجھنا بہت ضروری ہے ورنہ دین جو ہے نا وہ ایک ایسے تیر کی طرح دینی تعلیم بن جائے گی کہ جو حدف پہ کبھی لگے گا ہی نہیں خیق ہے نا تو اس میں تو ٹھیک ہے کہ اگر اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے اس واقفیت کو علماء میں پیدا کرنے کے لیے تو اس کے لیے کچھ علماء کو خاص کر لیا جائے اور ان علماء کو جدید علوم میں مہارت پیدا کرنے والی تعلیم حاصل کروانے میں ان کی مدد کی جائے تو لیکن یہ سب علماء کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ آئنسٹائن پہ تنطید کریں ورنہ دیکھیں انسانی ذہن جو ہے وہ دو آرڈرز میں نہیں چل سکتا جو مکمل اور ایبسلیوٹ دو روایتیں ہوں تو وہ دونوں روایتوں کو اپنے ذہن میں جمع نہیں رکھ سکتا پھر وہ دونوں میں کمزور ہو جائے گا یعنی فیزکس پڑھنے والا اور قرآنی علوم پڑھنے والا اگر وہ فیزکس پڑھ رہا ہے منتحی بننے کے لیے اور یہ تفسیر بھی منتحی بننے کے لیے پڑھ رہا ہے تو وہ یہ دونوں میں ناکام رہ جائے گا کیونکہ انسانی ذہن میں اتنی سہار نہیں ہے کہ وہ دو طرح کے ورلڈ ویوز کو ان کے مطالبے کے مطابق اپنے اندر جمع کر کے ان کی طرف یکسوئی کا حفظہ کر سکے ٹھیک ہے نا تو اب یہ جو ہے کہ پھر اپنے زمانے کا شعور اگر کوئی آدمی مطلب سنجیدہ ہے کوئی آدمی مقصدی زندگی گزار رہا ہے کوئی آدمی استعمائی وجود بننے میں کامیاب ہے یعنی استعمائی فکروں میں رہتا ہے تو اس کو اپنے زمانے کا جو ضروری فہم ہے وہ اس کے تجربات اور مشاہدات اور اخبارات وغیرہ سے حاصل ہوتا رہتا ہے تو زیادہ تر علماء کو بس اتنا ہی شعور درکار ہے مثال تو اب الہاد پھیل رہا ہے اب یہ انہیں درکار ہے کہ سمجھیں اور مثال ضرب سود سے اب کیسے بچیں اس میں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس سے بچنے کا راستہ نکالیں وغیرہ وغیرہ لیکن اور نہیں یہ بات میں پھر درہ بلکل پلین انداز میں کہہ دوں کہ نساب میں تعلیم کا آغاز دسمی جماعت تک ایک نساب پر مشتمل ہونا چاہیے وہ نساب مدرسے جانے کی خواہش رکھنے والے بھی پڑھیں اور کوئی اور علم سپیشلائز کرنے کا مقصد رکھنے والے بھی پڑھیں گے ایک نساب اس نساب میں دنیا کی سمجھ میں ترقی کرنے کی تعلیم دی جائے گی اور یہ تصور علم تمام تدریس میں غالب رکھا جائے گا کہ یہ سب کچھ ہم اپنے ایمانی شعور کو زیادہ بھرا پورا اور زیادہ طاقتور بنانے کے لئے کر رہے ہیں یہ سب دینی مقصد سے کتا ہے تو پھر آگے جا کے کوئی مدرسے میں جائے کوئی انجینئنگ یونیورسٹی میں جائے